اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آپ کو میرے یوٹیوب چینل ایم ایف وید مدصر میں خوش آم دین جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں گیس کٹر سیٹ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بتایا تھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کٹنگ نوزلز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کٹنگ نوزلز کتنی اقسام کی ہیں اور کتنی مٹائے کی پلیٹ ہم کٹنگ نوزلز کی مدد سے کٹائے کر سکتے ہیں اور کٹائے کے دوران ہم آکسیجن اور ایسی ٹائلین گیس کا کتنا پریشر رکھیں گے پریشر ہم آکسیجن اور ڈی اے کے سننڈر کے ساتھ لگی گیج سے چیک کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے کچھ کٹنگ نوزلز پڑی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ نوزلز ایسی ٹائلین گیس کی ہیں اور کچھ نوزلز پروپین گیس کی ہیں میں آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بھٹایا تھا یہاں پر ایک دعا پھر میں آپ کو ریواز کردیتا ہوں جو ہمارا آکسیجن اور بیسزنگ جست جو ہم دو سرنتر ہوتے ہیں دونوں میں کوئی ایک ستعمال کر سکتے ہیں یا ہم ڈی اے کے س tapfer اسعمال کر سکتے ہیں یا ہم ل پی جی کا سنڈر اسمال کر سکتے ہیں پروپین گیس ہوتی ہے تو یہاں پر یہاں پر جو میرے سامنے تو ٹیپس پڑھی ہیں ہیں ان میں سے کچھ tips acetylene gas کی ہے اور کچھ tips نوزل Gozean گیا میں آپ کو یہاں بنا میں باتا ہوں گا کہ ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ نوزل جیسے دھو پس کسو کیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پاس نوزل پڑی ہے میری سامنے ایسیسے میں لیں نے لیتا ہوں اس نوزل کو یک نوزل پروپین گیا کی ہے اس کے ثلاؤی کے بیام کی انشانی ہے جو نینجاتا یہ ہے کہ یہ دو پارٹ میں ہوتی ہے اب سلام دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو ہمارے پاس ہم نے چیک کر لیا لیکن اگر یہ پیکنگ میں موجود ہوگی تو پھر ہم کس طرح چیک کریں گے کہ یہ پروپین کی نوزل ہے یا اسی ٹائلین کی اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نوزل کے اوپر لکھا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اوپر کمپنی کا نیم لکھا ہے اور اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے P N M E P N M E تو جو فرسٹ لیٹر ہے پہ اس سے مراد ہے کہ یہ پروپین کی نوزل ہے P N M E کا مطلب ہے پروپین نوزل میکس تو اس سے ہم پہشان کر سکیں لیکن میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ میرا پروپین گیس کے بارے میں نہیں اس لئے اس نوزل کو میں سائیڈ پر رکھ دوں گا آج کا میرا ٹاپک صرف اور سیف آکسیجن اور اسی ٹائلین گیس کے لئے لیٹیڈ ہے تو یہ جو ٹیپ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہماری اسی ٹائلین گیس کی ہے یہ ایک پارڈ میں ہوتی ہے تو جیسے کہ آپ اس کو سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی کمپنی کا نیم لکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ M U R E X Murex یہ کمپنی کا نیم ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں M U R E X Murex اس کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اے این ایم ای جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے این ایم ای اس سے مراد یہ جو فرسٹ لیٹر اے اس سے مراد ہے ایسی ٹائلین این ایم ای کا مطلب ہے نوزل میکس ایسی ٹائلین نوزل میکس ہے کہ یہ ایسی ٹائلین کی نوزل ہے اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے اس کے آگے آپ کو لکھا نظر آئے گا ایک بٹا 32 لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ ایک 32 کی ٹیپ ہے تو اب آپ کو اس کا میں سامنے والا بھی دکھاتا ہوں جو ٹیپ ہے اس کے سامنے والے سائیڈ پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سراغ اس کے سینٹر میں ہے ایک سراغ اور اس کے علاوہ سائیڈ پر چھے سراغ ہے چھے سراغ ایک سراغ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹیپ کا اس کے نیچے فرسٹ لیئر میں یہ فرسٹ لیئر ہے اس میں آپ کو چھے سراغ نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس سے نیچے والی سیکنڈ لیئر اس میں بھی آپ کو چھے سراغ نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے گا تو جب ہم آپ کو سراغ نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ جو فرسٹ لیئر ہے جو فرسٹ لیئر میں آپ کو سراغ نظر آ رہے ہیں یہ فرسٹ لیئر میں آپ کو سراغ نظر آ رہے ہیں یہ یہاں سے ہماری ایسی ٹیلین گیس ان ہوتی ہے ان سراغوں سے جو نیچوالی لیئر میں آپ کو یہ سراغ نظر آ رہے ہیں یہاں سے ہماری آکسین گیس ان ہوتی ہے ان سراغوں میں سے تو اندر جا کے دونوں گیسے مکس ہو کر ایسی ٹیلین گیس اور آکسین گیس دونوں گیس ہو کر تو آپ کو سراغ پر چھ سراغ نظر آ رہے ہیں سراغوں پر ان میں سے یعنی کہ آؤٹ ہوتی ہیں گیسے دونوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک ایمپورٹن بات میں اور بتا دوں یہ جو سینٹر والا سراغ ہے نا یہ سینٹر والا سراغ جو ٹیپ کا ہوتا ہے تو یہ جتنا بڑا سراغ ہوگا اتنی زیادہ مٹائی کی بلیٹ ہم کٹائی کر سکتے ہیں اس ٹیپ کے مدد سے جس کا زیادہ بڑا سراغ ہوگا تو یہاں پر ہم چھے طرح کی ٹیپ اسعمال کرتے ہیں تو جن میں سے آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں میرے پاس کچھ اور ٹیپ پڑی ہیں دو تین کٹنگ نوزل سے پڑی ہیں میں وہ بھی انہوں کے سراغ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کچھ نوزل پڑی ہیں یہ جو فرسٹ نوزل ہے اس کا جو سینٹر والا سراغ ہے وہ چھوٹا ہے تو جو اسے نوزل ہے اس کا سینٹر والا سراغ ہے وہ اس نوزل کی نسبت اس نوزل کا تھوڑا سراغ ہے اس نوزل سے بڑا ہے اور جو لازٹ نوزل میرے ہاتھ میں ہے اس کا سراغ ان سب نوزل سے بڑا ہے سینٹر والا سراغ یعنی کہ یہ جو ٹیپ میرے پاس ہے یہ ایک آٹھ کی ٹیپ ہے میرے پاس ایک بڑا آٹھ کی اس کے مدد سے ہم 300 mm موٹی پلیڑ کی کٹائی کر سکتے ہیں اس ٹیپ کی مدد ہے کہ جتنا بڑا سراغ ہوگا اس ٹیپ کے مدد سے ہم اتنی زیادہ موٹائی کی پلیڑ کٹائی کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ٹیپ کتنی ایک 32 کے تین چونسٹ کی ہے یہ ایک 32 کی ہے یہ تین چونسٹ کی ہے یہ پانچ بڑا چونسٹ کی ہے اور یہ والی ٹیپ ایک آٹھ کی ہے اب تو سراغ سے پتا چل جائے گا اگر آپ کو سراغ سے پتا نہیں چلے تو ٹیپ کے اوپر لکھا ہوگا ایسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں جو ٹیپ میرے پاس ہے پانچ چونسٹ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر لکھا ہوا پانچ بڑا چونسٹ یہ پانچ چونسٹ کی ٹیپ ہے تو اس کے علاوہ آپ یہ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں یہ کیا آپ سوچنے ہوں گے یہ پتا نہیں یہ عجیب سے کیا چیز ہے میں ویڈیو کینڈ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے یہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے یہاں پر ایک امپورٹنٹ بار میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جو ہماری ایسی ٹیلین کی ٹیپ ہوتی ہے وہ ہم پروپین وہ ہم پروپین کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اور جو ہماری پروپین کی ٹیپ ہوتی ہیں وہ ہم ایسی ٹیلین گیس کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اگر ہم استعمال کریں گے تو بیک فائل کا خطرہ ہوتا ہے بیک لگ جاتی ہے سنڈروں کو اب میں آپ کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے ایک چارٹ بنا ہوا گیس کٹنگ ڈاٹا کے بارے میں جو ایسی ٹیلین نوزل اس کا چارٹ میں نے بنایا ہے یہاں پھر میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے پاس ٹوٹل کتنی قسم کی ہم ٹیپ کٹنگ نوزل استعمال کرتے ہیں اور ہر کٹنگ نوزل کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیادہ لیادہ کہ وہ کتنی مٹائی کتنی مٹائی تک پلیٹ کٹائی سے کر سکتی ہے جو سب سے چھوٹی ٹیپ ہے ہماری پہلے نوبر پڑھاتی ہے وہ ایک بڑا بتیس کی ٹیپ ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا پوری ریڈنگ لیاؤں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک بڑا بتیس کی ٹیپ ہے جو اس کا سینٹر والا ہول ہوتا ہے وہ پوائنٹ ایٹ ایم ایم ہوتا ہے یعنی کہ یہ میرے پاس ایک بتیس کی ٹیپ ہے یہ سینٹر والا ہول ہوتا ہے تو جو ایک بڑا بتیس کی ٹیپ ہوتا ہے اس مدد سے ہم ٹھے ایم تک پلیٹ کٹائی کر سکتے ہیں اگر ہم ان چیز میں بات کریں تو ایک بڑا چار انچ تک ہم کٹائی کر سکتے ہیں ایک بڑا چار انچ کو اگر ہم سو تز میں گھنٹ کریں تو وہ ہمارا بنتا ہے دو سوتھر اس کے لئے ہمیں آکسین کا جو پریشر وہ چاہیے ہوگا 2.1 بار اور 30 PSI یہاں پر میں آپ کو بتا دوں بار اور PSI یہ دونوں پریشر کے یونٹ ہیں جو بار ہے وہ پریشر کا بڑا یونٹ ہے جو PSI یہ وہ پریشر کا چھوٹا یونٹ ہے ایک بار میں راؤنڈ باؤٹ 14.5 PSI ہوتے ہیں تو اگر ہم ایک بتیس ٹیپ کی بات کریں تو اس کے لئے ہمیں اسی ٹیلیں گے جو پریشر وہ ہمیں چاہیے ہوگا 0.15 بار یا 2 PSI اس کے بعد ہم بات کریں گے اسے جو بڑی نوزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تین بڑا چون سٹ کی ہے اب ہم میں تین بڑا چون سٹ کے نوزل کے بارے میں بتاؤں گا مساکمہ هو آپ کو بڑی نظر ہے determin بڑا چون سٹ کی ہے اب پیرulистم مremeť ٹی وہ موسیقی 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 اس کو ہم بولتے ہیں اس کے اندر مختلف سائز کی وائرز ہوتی ہیں تو جب ہم نوزل اسعمال کرتے ہیں تو اس میں کچرا جاتا ہے تو اس کی مدد سے ہم اس کو ساف کرتے ہیں کٹنگ نوزل کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں مختلف طرح کی وائرز ہیں بریق بھی ہیں اور موٹی بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرض کیا کہ میں آپ کو سامنے آپ کے سامنے آپ کو ساف کر کے دکھاتا ہوں فرض کیا کہ میرے پاس یہ ایک بتیس کی نوزل ہے اس کو میں صاف کروں گا تو ہم نے جو وائر سیلیکٹ کرنی ہے وہ اس میں زیادہ لوز ناؤس راہ کے سافت سے اس میں پر فیکٹ جائے جیسا کہ میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میرے پاس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دو طرح کی وائرز ہے ایک بریق ہے تھوڑی سی ایک تھوڑی سی موٹی ہے سب سے پہلا یہ بریق آپ کے سامنے انٹرل کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ وائر اور یہ یہ وائر تھوڑی سی لوز ہے یہ تھوڑی سی لوز ہے وائر یہ اب میں یہ وائر ڈالوں یہ وائر ٹھیک ہے یہ اس سیڈ سے وائر انٹرل کریں گے ہم اس والی سیڈ سے تو یہ دوسری سیڈ سے جا کر نکھیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دوں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ